پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دس بجے مارڈل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل تحقیہ جائے گا بجٹ اجلاس کے تیسرے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے معطل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ پوڑ کا الزام لگایا گیا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامگیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاجن حلپ نہ اٹھایا سپیکر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معطل ارکان کی بہاری تک اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا بھی اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ پوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معطلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بانانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزیلا ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معطل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوانین کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھائیں گے لاہور ہائی کوٹ میں چیف جسٹس سمیت آتھ نئے ججز کا تقرر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جسٹس مقارر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فاروق حیدر جسٹس شکیل الرحمان خان جسٹس محمد بحید خان جسٹس احمد رازا جسٹس رسال حسن سیر جسٹس آسم حفیظ جسٹس صدیق محمود خورم شامل نئے چیف جسٹس انوار الحق کا جودے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس صدار شبین سینئر ترین جج بن گئے اور باغبانپورا میں گھرے لو ناچاکی پر شہر کے ہاتھوں بیوی قتل ملزم ارفان موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع سے پسٹول برامت کر لیا پولیس کے مطابق رزیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر حلاق کیا قانونی کا روائے کا آغاز لاہور کی بیوز نے واقعے کسی سٹی پر فٹیج حاصل کر لی